کانگریس نے ہندوستان کے مسلمان کا تشتھی крن کیا میں تو کہہ رہا ہوں بی جے پی نے تو پاکستان کا تشتھی крن کیا ہمارا دھرم اترا چھوٹا دے سے نماز پڑھنے سے یہ خنیس ہو جائے گا ایک سکے شہداد قراب بول têm شہداد 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 بھول بولی آپ بولی آپ بولی اچھا 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 اچھارے جی رکھیں رکھیں اچھارے جی آرے جی آرے جی آرے جی آرے جی آرے راہل پلپل نیوز کے نیز رومز میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم گودی میڈیا کا استر بلکل ہی نچلے استر پر جا چکا ہے کیونکہ تمام جگہوں سے لگاتار کرٹیسزم جو ہے گودی میڈیا کی ہوتی ہوئی اکثر دکھائی دیتی ہے کیونکہ یہ شروعات میں ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھا یہ ویڈیو ہے میڈیئر فرینڈ بی اینڈی کا آپ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں کہ بی اینڈی کا مطلب کیا ہے یعنی کہ امیش دیوگن کی میں بات کر رہا ہوں اور امیش دیوگن کو بی اینڈی کا لقب دینے والے راجیب تیاغی بھی اسی ڈیبیٹ کا حصہ بن کر کے موت کے ہٹ اتار دیے گئے تھے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے لگاتار بیتے کچھ سالوں میں ہندو مسلمان کے نام پر ڈیبیٹ کی جا رہی ہے اور ہندو مسلمان کی ڈیبیٹ کے کارن جو ہے آج اس طرح اتنا گھر گیا ہے کہ مائک مو پر دے مارا ہے امیش دیوگن کے اور امیش دیوگن کے مو پر مائک مارنے والے اچارے پرموت کرشنم ہیں جو کی آر پار میں ایک ڈیبیٹ کا حصہ تھے کیونکہ آج کے دور میں ڈیبیٹوں کو اٹھا کر کے دیکھا جائے تو ایک بھارتی زندہ پارٹی کا پروکتہ رہتا ہے کہ پروکتہ رہتے ہیں جس میں اینکر بھی جو ہے وہ بھارتی زندہ پارٹی کا پروکتہ بن کر کے سوال پوچھے گا سمبت پاترہ کا ساتھ دے گا تو تیسرا کسی مسلم فیس کو کھڑا کر دیا جائے گا اور ایک چوتھا مسلم جو کھڑا ہوگا وہ کٹ پتلی کی طرح بس مجھے لیتا ہوا دکھائی دے گا یہ تصویریں جو ہیں آر پار میں دکھائی دی جس کا ایک جیتا جاگتا ادھارن جو ہے ابھی آپ لوگوں نے اس ویڈیو میں دیکھا ایک ایک کر اس ویڈیو کے خیبہ کو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں پہلے دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے امیش دیوگن جو ہے مسلمانوں کو لے کر کے اپنی بھدی ٹپنیاں کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ اچارے پرموت کرشنم سے سوال پوچھا جا رہا تھا کہ آخرکار ترشتی کرن کی راجنیتی کیوں ہو رہی ہے جارکھنڈ ویدھان صبح میں نماز پڑھنے کا کخش کیوں بنایا گیا اور اگر کل کو کیندر میں آپ کی سرکار آ جائے گی تو کیا آپ لوگ جو ہے سنسد میں بھی نماز پڑھنے کی ایک جگہ دے دیں گے یہ مانسکتہ سیٹ کی جا رہی ہے اور جو اپنی دماغ کی گندگی ہے وہ امیش دیوگن لگتار مسلمانوں کے لیے نکالتا ہوا دکھائی دیتا ہے اب اسی بھاگ کا دوسرا ویڈیو بھی سامنے دیکھ لیجئے جس میں اچارے پرموت کرشنم نے اپنا جواب دیا ہے مجھے امیش دیوگن میں بھی بھگوان نظر آتا اور شہجاد میں بھی اور انہیں اس میں سادام میں نمونہ نظر آتا تو دوستوں آپ نے اچارے پرموت کرشنم کے بیان کو سنا جس میں اچارے پرموت کرشنم نے صاف طور پر کہا کہ ہمیں سب میں بھگوان نظر آتے ہیں سہزاد پونہ والا میں نظر آتے ہیں اور ہمیں جو ہے سراداب میں نظر آتے ہیں سمبیت پاترہ میں نظر آتے ہیں ہر کسی شخص میں ایک بھگوان ہے یہ جواب دے کر کے مامنے کو رفع دفع کرنے کی کوشش اچارے پرموت دوارہ کی گئی پر امیش دیوگن جو ہے لگتار اپنے سوالوں کی بوچار کرتا رہا اور جب امیش دیوگن اس میں پوری طریقے سے دبا تو بھارتی جنتہ پارٹی کے جو مسلم پروقتہ ہیں شہزاد پونہ والا ایک بار وہ کس طریقے سے اکسانے کا کام کر رہے ہیں اس ویڈیو پر بھی نظر ڈال لیجئے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے شہزاد پونہ والا جو ہے وہ سوال لاد رہا ہے کہ اگر آپ مسجد کے لیے جگہ دیتے ہیں تو آپ کو جو ہے اپنے مندروں کی بھی جگہ دے دینی چاہیے گرجہ گھر کی بھی جگہ دے دینی چاہیے تمام چیزوں کی جگہ جو ہے آپ کو الارٹ کر دینی چاہیے یہ کہتا ہوا شہزاد پونہ والا نظر آتا ہے اور جس طریقی کی بدتمیزی شہزاد پونہ والا دوارہ جاری تھی وہ دیش نے دیکھی اور اسی بدتمیزی پر جو ہے کس طریقے سے بھڑکے ہیں اچارے پرمود کرشنم اس ویڈیو پر بھی نظر ڈال لیجئے آپ نے دیکھا کہ جہاں سوال کیا جانا تھا امیش دیوگن کو سننا چاہیے تھا اچارے پرمود کرشنم کو تو وہاں بیچ میں اخصانے کا کام جو ہے شہزاد پونہ والا دوارہ کیا گیا اس بیچ اچارے پرمود کرشنم پوری طریقے سے اپنا مائک پٹک کر کے ڈیبیٹ کو چھوڑ کر کے چلے گئے اور اس کے بعد جو ہے گیان دیتے ہوئے شہزاد پونہ والا بھی نظر آئے ہیں آخر کار اس ڈیبیٹ کا مین سوتر جو کہاں سے شروع ہوا ایک بار اس پر نظر ڈالتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ راحل گاندی اپنے بیانوں کو لے کر ایک بار پھر سے چرچہ میں آ گئے ہیں انہوں نے چمموں میں اپنے کارکرتاؤں کو سمبود کرتے ہوئے کہا کہ موڈی سرکار کے کارن دیوی درگا دیوی لکشمی و دیوی سرسوتی کی شکتیاں کم ہو گئی ہیں راحل گاندی نے آروپ لگایا کہ موڈی سرکار دوارہ کی گئی نوڈ بندی جہاں ایک طرف آچارے پرمود نے راحل گاندی کو مہا پروش بتایا تو وہیں سمبیت پاترہ کانگریس نیتا کا موزاک اڑاتے ہوئے نظر آئے آچارے پرمود کرشنم نے راحل گاندی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا جو بھکتی ہے ویبھاو کا وشے ہے شدہ کا وشے ہے اور آستہ کا وشے ہے راحل گاندی کا دل صاف ہے اور ہمارے یہاں رامچریتر مانس میں لکھا ہے کہ جس کا حردے نرمل ہوتا ہے اس کی وقتی کو میں سویکار کرتا ہوں آچارے پرمود کرشنم نے آگے کہا کہ بھارتی جنتا پارٹی اور راحل گاندی میں انتر کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب راحل گاندی جی ویشنو دیوی جاتے ہیں تو جے ماتا دی نعرہ لگاتے ہیں اور جے کار ہوتی ہے لیکن اس پر یہ کچھ نہیں کہتے ہیں لیکن اگر راحل گاندی کہہ رہے ہیں کہ ماتا کی شکتیاں کم ہو رہی ہیں تو ان کے شبدوں پر مت جائیے یہ ان کے شبدوں پر انہیں پکڑنا چاہتے ہیں آچارے پرمود نے آگے کہا کہ راحل گاندی ایسے مہاپروش ہیں جن کا حردے نرمل ہے اور بھارتی جنتا پارٹی کے تمام نیتاؤں کا حردے کپٹ سے بھرا ہوا ہے آچارے پرمود کی بات کو لے کر بھاسپا پروکتہ سمبیت پاترہ نے مزاک اڑانا شروع کر دیا انہوں نے کانگریس نیتا پر تنجھ کستے ہوئے کہا کہ اب تو بولنا پڑے گا کہ راحل گاندی پروش نہیں مہاپروش ہیں راحل گاندی کے بارے میں بات کرتے ہوئے سمبیت پاترہ نے کہا کہ یہ تو ہماری گلتی تھی جو ہم راحل گاندی کو پروش شمد رہے تھے کومل ہردے بھکتی سے اوٹ پروت بھکتی بھاو سیوہ بھاو آج سے انہیں راحل گاندی مت کہیے گا انہیں بابا راحل گاندی کہہ کر بلائیے خیر ہم تو پہلے بھی بابا ہی کہتے تھے انہوں نے کانگریس نیتا پر تنجھ کستے ہوئے آگے کہا ہم کیا یہاں بیٹھ کر ریسرچ کرتے رہیں کہ ان کے من میں کتنی بھکتی ہے اور کتنی نہیں یہ ڈیویٹ جو ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے اور ڈیویٹ کو انت میں پہنچانے کا خام جو ہے شہزاد پناہ والا دوارہ کیا جاتا ہے جس کے چلتے اچارے پرموت کرشنم مائک پھیک کر کے امیش دیوگن کے موہ پر اس ڈیویٹ کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں پر اب اس ڈیویٹ کے حصے کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو ایک ڈیویٹ آر پار میں رکھی جاتی ہے اور تمام ٹی وی چینلوں کا یہی حال ہے کہ ایک پروقتہ جو ہے کمپلساری ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی کا جو بھاتپا کے پونٹ آف ویو تو رکھے گا ہی رکھے گا اور دوسری طرف جو آج کے دلال دنگائی چاٹوکار پترکار ہیں یعنی کی امیش دیوگن اور امیش دیوگن جیسے تمام گودی میڈیا کے دلال پترکار جو ہیں وہ بھاجپا کے پروقتہ بن کر کے ہی سوال کریں گے جس میں مجبوطی جو ہے سمبیت پاترہ کو ملے گی اگر کہیں سے کاؤنٹر ہوتا ہے تو وہیں کسی مسلم فیس کو آگے رکھا جائے گا جیسے کی شہسات پناوالا بیتے کچھ دنوں سے لگتار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ایک ایجنڈے کو بڑھاوا دینے کا کام کر رہے ہیں اور بھاجپا کی طرف سے پروقتہ بن کر کے اپنی دلیلیں رکھتے ہوئے ہر ڈیویٹ میں نظر آتے ہیں تو شہزات پناوالا ہوں چاہی شہداب چوہان ہوں تمام لوگ جو ہیں نمونہ بن کر کے اس ڈیویٹ کا حصہ تھے اور ڈیویٹ پر کس طریقے سے ہندو مسلمان کی راجنیتی کے جلتے صرف اور صرف مسلم مروضی نیتیوں کا بیٹ کو لے کر کے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوتا رہوں گا دیجئے ازازت شکریہ